بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا ہے کون منفی ہے کل سے بلکہ آپ شروع ہو چکا ہے دیکھنا ہے اب کیا ہوتا ہے اس پر کیا بات کرتے ہیں لوگ جنرل کمر جعوید باجوہ ایک پیشہ ورسپہ سالار ہے اور فوج کے ساتھ مل کر چیلنجز سے نبٹنا ہوگا یہ کسی اور کا نہیں اسی مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا ہے جس کے قائد مکمل طور پر اس سے متساد بیانات دے رہے ہیں شباہ شریف کے موز سے آرمی چیف کی تعریف نوکری کی درخواست لگتی ہے امنان خان خان صاحب کو کوئی موقع نہیں چاہیے چھوڑ دے پھر آج وہیں پہ بات کی ہے اور بہتران اہم اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات میں کسی جماعت کے ساتھ وہ اتحاد نہیں کریں گے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ اور بھائیتی ہائی کمیشنر عجیب ساریہ کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ چوئی نصار نے اپنے ریزرویشنز اپنے اترازات دیئے ہیں اور میرا خیال ہے درست کہا ہے انہوں نے یہ انحالات وی ملاقات مناسب نہیں تھی پاکستان امریکہ کا تحادی نہ بنتا تو کیا آج افغانستان ازاد ہوتا یہ ناصر جنجوہ کہہ رہے ہیں خواجہ عاصف ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں آج وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور پھر اس کو پھر بتائیں گے بھی افغانستان کندوز میں افغان مدرسے پر فائرنگ ہوئی ہے بمباری ہوئی ہے جس میں سو سے زائد بچے کہا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے ہیں کسی اور کے نہیں اپنی ہی فوج کے ہاتھوں یہ ہے وہ آج کے موضوعات جس پہ ہم بات کریں گے لیکن سب سے اہم موضوع ہے ٹیکس ایمنسٹی سکیم پاکستان وہ ملک جس کی عبادی بائیس کروڑ لیکن ٹیکس دینے والے صرف سات لاکھ میرا خیال ہے دنیا میں شاید کی کوئی اور ملک ایسا ہو جہاں اتنے کم ٹیکس نہ دیندگان ہو یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی ٹیکس کوئی دینا ہی نہیں چاہتا ٹیکس چور ہیں اور ان ٹیکس چوروں کے لیے سکیم لائی جا رہی ہے بغاری صاحب ٹیکس چوروں کو سزا دیتی جانی چاہیے کہ ان کو ہم ہر کچھ سال اگ بات ایمنسٹی دے دیتے ہیں ان کو معافی دے دیتے ہیں جی شایب بہت شکریہ آپ کا دیکھئے ناظرین گزارش یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے ماضی میں بھی کئی حکوم تو نہیں کیا اور خاص طور پاکستان مسلم لیگ تین دفعہ کے قریب یہ کر چکی ہے اصل میں اس قسم کی سکیم جو ہے اس کے جاری کرنے کا داروں مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک حکومت کی کریڈیبلیٹی کیا ہے ان کے پاس مورل ایتھارٹی کیا ہے آپ کے یاد ہوگا کہ ڈالر کاؤنٹ کھولنے کا کہ سکیم جو ہے وہ بھی اسی حکومت نے اپنے پیلے ٹینور میں دی تھی لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان پر اتبار کیا اور لوگ کس طرح سے اس میں لوٹے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے وہ اب سب پوری دنیا جانتی ہے لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی پونجیاں جو باہر بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیز نے کمائی تھی ان اکاؤنٹس میں ڈال دی لیکن پھر ان اکاؤنٹس کا نہ کچھ پتا چل سکا نہ آج تک یہ تیہ ہوا ہے کہ ان سب کو ان کے پیسے واپس مل گئے ہیں کی نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ دارومدار کسی بھی ایسی سکیم کا اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیا حکومت جو ہے اس کی credibility in place intact ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہمارے ہاں کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں کوئی rocket science نہیں ہے کہ ہماری economy چونکہ agro based ہے لہذا ہمارے جو big landholders ہیں زمیدار ہیں وڑے رہے ہیں جاگیردار ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا بہت ضروری ہے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شاید میری تصدیق کریں گے کہ ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ان big landholders کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے لیکن کسی نے یہ وعدہ آج تک پورا نہیں کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہی تو لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیسے وہ اپنی ہی community کو hit کریں گے اسی طرح جب ہمارے business men prime minister آئے تھے میری مراد نواز شریف صاحب سے ہیں تو industrialist نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ بہت انصاف ہوگا اور اب ہمارے ساتھ ٹیکس کلچر جو ہے وہ ہمارا improve ہوگا لیکن وہ بھی نہیں ہوا یہ میں پھر ہر بار اپنی بات دور آ رہا ہوں اس میں چھوٹی سی بات کروں یہ ٹیکس امنسٹری سکیم جو دیتے ہیں اس ملک میں میرا یہ کہنا ہے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس چوری تاجر کرتا ہے سب سے زیادہ وہ ٹیکس ہی نہیں دیتا وہ اپنی مرضی سے چند ہزار پر دیتا ہے کیا ہم نے کبھی اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ایک دکان بنائی تھی اس سے تم نے یہ ایک کوٹھی بنائی تھی اس سے یہ تمہاری دوسری ہوئی یہ تمہارے پاس چھوٹی گاڑی تھی آئی تمہارے پاس اتنی گاڑییں ہیں تمہارے اتنے بچے ہیں اتنا تمہارا بجلی کا بیل ہے اتنا یہ تم چیزیں خریدتے ہو اتنی فروخت کرتے ہو اتنی دفعہ تم آج عمرے پر ہر سال جاتے ہو اتنے تمہارے بچوں کی پڑھائی کس سکولوں میں ہے ان کی فیسے کتنی ہیں یہ جو گاڑی کا مرڈر ہر سال بدل جاتا ہے چوٹی سے بڑی اس سے بڑی یہ سب چیزیں بخاری صاحب کس کمائی سے آتی ہیں اس کمائی پر کون ٹیکس لگائے گا کیا اگر میں گاڑی لیتا ہوں پچیس لاک کی تو مجھ سے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ شعب الدین صاحب آپ اپنے کمائی میں سے اس پچیس لاک کا حساب دیں کہ آپ کہاں سے گرید سکتے ہیں کھاڑی کیوں آپ کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ بہت اللہ گفتگو آپ نے کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ہے لیکن یہ اسی معاشرے میں ہو سکتا ہے جہاں پر اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو جہاں جو چیز آپ خریدیں اس کی رسید ملے آپ کو چونکہ پاکستان کی اکانومی کبھی ڈاکومنٹڈ نہیں رہی نہ کسی نے سیدھ اس کوشش کی اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی لہٰذا ان لوگوں کی پکڑ جو اوبر نائٹ کروڑ پتی سے عرب پتی اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں ان کو افیکٹیبلی پکڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے تو آپ مونی کے لیے پھر یہ چوز سکیم نکال دیتے ہیں کریکٹ کریکٹ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا انڈسٹریل ٹیکس نہیں دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لاؤز میں فلاوز ہیں ان کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے پہلی گنجائش تو یہ ہے کہ اگر آپ نیا کاروبار نئے نام سے شروع کریں تو آپ کو دو سال ویسے ہی ٹیکس سے چھوٹ ہے پھر اس کے بعد ایک سال آپ کو گریس پیریڈ بھی دے دیا جاتا ہے بے پناہ ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے ٹریڈر کو ریاد دی جائے سکتی ہے مثال کے طور پر شہاب مجھ سے بہتر جانتے ہیں ریویٹ سسٹم ہے کہ جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ریویٹس ملتی ہیں اس میں بھی بے پناہ گھپلے ہیں اور وہ گھپلے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں نہیں اب تو شہاب نہیں کرتے ہیں سرک کسٹم سے بڑا ایف بی آر سے بڑا اس ملک کو نقصان پہنچانے لگ کوئی محکمہ نہیں ہے اندر ویسے کے نام پہ بخاری صاحب پچاس ہزار کا کنٹینر پانچ ہزار میں ڈیکلیئر کرے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ناظرین یہ بات بتاتا چلوں کہ کسٹم کے ٹیکس اور اسکرائیز کے معاملے میں شہاب الدین ایتھارٹی ہیں کیونکہ یہ ان کی بڑی منباتی بیٹ رہی ہے اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل حرف برف ٹھیک ہے اور میں اس کی تعہید اور تصدیق بھی کرتا ہوں ان کے احساس سے چیک کر لیں بخاری صاحب کہ جو شخص آیا تھا اس گریڈ سترہ میں وہ گریڈ بھائیس تک پہنچتے پہنچتے ارپتی ہو گیا کیسے کہاں سے کس طرح دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ ہماری اکانومی میں سب سے بڑے جو ٹیکس پیر ہیں وہ سیلیڈ کلاس ہیں میں اور شہاب چاہیں یا نہ چاہیں ہماری سیلیڈوں میں سے سورس کے اوپر سورس اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس کر جائے گا نہیں آپ تو چاہنے کو دل نہیں کرتا ناظرین میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جب سارے نہیں دیتے تو بھائی مجھے بھی معافی دیتے اور پھر ہمیں اس میں کوئی ریبیٹ نہیں ہے جو اخراجات ہم کرتے ہیں تو جنورلی ہم کلیم کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں واپس نہیں ملتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ریکٹ ہے اس کے حوالے سے پھر کبھی ہم بات کریں گے جو سلیبز بنائی ہے پرائی میسٹر صاحب نے اس ٹیکس ایمینیسٹی سکیم کے تحت وہ یہی ہے کہ بارہ لاکھ والے تک کو تو چھوٹ ہے کوئی ٹیکس نہیں چھوٹ ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے بارہ سے چوبیس تک پانچ پرسنٹ ہے چوبیس سے اٹھالیس تک دس پرسنٹ ہے اٹھالیس سے اوپر جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ تک ہے آپ جتنے مرضی امیر ہوں اگر ہمارا ٹریڈر ہمارا بزنسمن ہمارے جو بگ لینڈ ہولڈرز ہیں اگر صرف وہ ٹیکس دینے لگ جائیں تو یہ تعداد سات لاکھ سے انتیس اور انتیس پچاس لاکھ ہو سکتی ہے بخاری صاحب دوسرا ہماری جو سمگلنگ ہے ہمارے ہاں جو آدھی ایکانومی ہے وہ بلیک ہے وہ اس کا کوئی کچھ نہیں ہے کس کو نہیں پتا کہ باراز کون چلا رہا ہے اور کیسے چل رہے ہیں کن کے ٹرکوں میں سمان آتا ہے کون لے کے جاتا ہے برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ یہ ساتھی وہ باتیں ہیں جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم یہ بڑے بڑے دعوے جو ابھی کیے ہیں پرائیم سر صاحب نے بیٹھ کے اس سب کچھ میں ہمیں یہ اقدامات جس کا تذکرہ شویب کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں وہ بلکل ایسے ہیں جیسے ان کو یا تو ادراک نہیں ہے اور یا وہ جانبوج کے اس سے درگزر کر رہے ہیں یہ مٹی پاؤس کی یہ میں سر ہوں بلکل ٹھیک ہے ناظرین میں شویب الدین سے اگری کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں کنوکشن سے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات نہیں کیے جائیں گے ہماری اکانومی کا حال بلکل ایسا ہی رہے گا اور یہ سیسے نہیں ہے نہیں آج تو بسے پرائیم سر صاحب نے اور بھی سیاسی باتیں کیے نہیں مجھے دل کرنا شباہ شریف پہ بات کرنا آجت نے وہاں فورا نہیں آجتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ کہ انہوں نے بڑے کٹیگورک ٹرم میں یہ کہا ہے کہ این ارو لینے والے ہم نہیں تھے وہ کوئی اور تھے اشارہ آبویسلی پیپنز پارٹی کی طرف ہے کیونکہ ہماری تاریخ میں اگر کسی نے این ارو لیا ہے تو وہ پاکستان پیپنز پارٹی ہے لیکن لیکن اس کا انفرنڈ بینیفٹ سب سے زیادہ ملا ایمکو ایمکو جس کے سات ہزار سے زیادہ ورکرز جو ہے ان کو پر سارے کیسز ختم ہوئے اور میں یہ مانتا ہوں شویب کے ساتھ میں دوسری بات پر اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر این ارو نہ ہوتا تو شاید ابھی نواز شریف صاحب اپنے کیے گئے وعدے دس سال سے پہلے پاکستان واپس نہیں آسکتے تھے یہ بھی تو دست ہو گیا ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ جناب وہ گئے تو ان کی تلاشی لی گئی ائرپورٹ کے اوپر اور امریکنوں نے بہت بزد کیا وہ کہتے ہیں ان کے سدر بھی تلاشی دیتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو جواز پیش کیا ہے اس کو تو آپ ایک طرف رکھئے گا میں آپ کو ایک پروسی ملک کی مثال دینا چاہتا ہوں جارج فننڈس ریلوے منسٹر تھے وہ امریکہ کے دورے پر ایک ڈیلیگیشن کو لے کے گئے ائرپورٹ کے اوپر ان سے کہا گیا کہ تلاشی دے کپڑے اتاریں جامعہ تلاشی جس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم یہ تو نہیں کریں گے آپ ہمیں اگلی فلائٹ سے ڈیپورٹ کر دیجئے وہ ڈیپورٹ ہوئے واپس آئے آکے کہ انہوں نے اس وقت کے پرائیم میسٹر واجپائی سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر کوئی امریکن کسی ائرپورٹ سے بغیر جامعہ تلاشی دیے بوٹ اور کپڑے اتارے بغیر باہر نکلا تو پورے ملک میں ہم ایجیٹیشن کریں گے انسٹرکشن پاس کر دی گئی اور بہتر گھنٹے کے اندر اندر امریکہ نے نہ صرف آن ریکارڈ مافی مانگی بلکہ ان کو دوبارہ دعویے کے لیے دعوت دی اور ان کو وی آئی پی طریقے سے وہاں رسید کیا اس کا مطلب ہے یہ ڈنڈا یہ ہوتی ہیں باعزت قومیں جو اپنا وقار انٹرنیشنل لیول پہ بدماشی بھی ڈنڈے کے لیے ٹھیک ہوتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دوسری بات انہوں نے ایک اور جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس ملاقات میں کوئی ذاتی بات نہیں ہوئی لوگوں نے کہا خاص طور سے عمران خان نے کہا کہ جی وہ تو گئے تھے وہاں ہاتھ باندھ کے معافی مانگنے کے لیے کہ ہمیں معاف کر دیں وغیرہ وغیرہ اچھا میں ایک بات کہوں کہ وہاں کوئی بات نہیں بھی ہو لیکن ملاقات ہی مشکو کر دیتی ہے سارا کچھ حالات دیکھیں نا حالات کے تناظر میں ابو خان شاہب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جتنی ٹنشن چل رہی تھی اس کے بیچ اچانک اس طرح کی ملاقات آ جانا جو ہے معنی دیے جا سکتے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے معافی مانگن گہیسن کہ اللہ کا واسطہ معافی دیتے ہیں چیف صاحب معافی دیتے ہیں سزا احمد دیں سزا اللہ دلوائیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ وان ان ان ملاقات ہو رہی ہو اور جنرلسٹ باہر سے رپورٹ کر رہے ہو کہ اس نے اس سے یہ کہا میں نے اس سے یہ کہا اس نے اس سے یہ کہا تو بہرحال وہ جو بھی ملاقات تھی اگر کوئی ایسی معافی جب یہ ملاقات ہی تھی اسی دن آپ سے کہا کہ اس کا نقصان جو ہے فائدہ مسلم لینون کو اور نقصان عدلیہ کو چیف جسٹس صاحب جتنے آؤٹ سپوکن آدمی ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس میں کوئی تضلیل کا پہلو ہوتا تو مجھے پوری توقع ہے ان سے کہ وہ وقف ایک منٹ کا توقف کیے بغیر صاحب قوم کو بتا دیتے کہ انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا تھا لیکن انہوں نے جو بیان دیا وہ بہت پوزیٹیف تھا اگر آپ نے چیف جسٹس کا بیان پڑا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ اس سے معاملاجات کو چلانے میں مدد ملے گی اور آپ دیکھئے گا کتنی تیزی سے کام ہوگا اصل میں جلدی جلدی انہوں نے پہنچنا ہے میں نے شباہج نہیں پیانا چاہ رہا ہوں آئیے جی آئے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہو کیا گیا ہے جی وہ بڑے بھائی کی باتیں نہیں مانتے ان کی سنتے نہیں ہیں صدر کیا بنا دیا وہ سارا کچھیں اپنی مردی چلانا چاہتے ہیں بڑے بھائی کا بیانیاں کہاں جائے گا فارشاہ جنرل جعبید کمر جعبید باجوا پیش شاہ ور سے پاس ہلا رہے ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں فوج کے ساتھ مل کر چالا جی سے نبٹنا ہوگا پاک فوج ملک کے لیے لا سوال کربانیاں دے رہی ہے نواز شریف صاحب کا بیانیاں اٹھا دیا سارا یہ کیا کریں گے جی ہم دیکھئے شاہ وردین بات یہ ہے وہ ایک انگریزی کا بابرہ ہے کہ ڈیم ایف یو ڈو ان ڈیم ایف یو ڈونٹ اگر ان کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں کر رہے تھے تب ان کے اوپر تبرہ ہوتا تھا کہ دیکھئے جناب یہ تو اپنے بڑے بھائی کے سہر سے باہر نہیں آتے ہیں اور ایک لفظ انہوں نے آج تک اس کے اوپر نہیں کہا ہے اب جب انہیں موقع ملا انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کہایا پلٹ کیا ہے مغارض خالات اور وقت کا تقاضی جو ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں میں بابات پوری کرلوں نا ایک طرف مریم کا اور نواز جریف کا بیانیاں بھی دیکھ رہے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے اب آپ چونکہ ایک پارٹی کے صدر کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا قائد ہے دوسرا پارٹی کی طرف سے نامزل وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں میں ناظرین آپ کے سامنے دو سیناریو رکھتا ہوں ایک تو یہ کہ جب انہیں پارٹی کا صدر نہیں بنایا جا رہا تھا تو پورے سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ یہ ڈرم بیٹنگ ہو رہی تھی کہ دیکھو جی وہ چھوٹے بھائی کو نہ صدر بنا رہے ہیں نہ ان کو نامزل کر رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے جی تو ایک طویل کرٹسزم بڑا کرٹ خوفناک قسم کا ہم نے دیکھا اب جب انہوں نے دونوں بنا لیے ہیں تو میں نے سنا ہے بڑے بڑے ریڈر سے دیکھیں جی محروسیت ہے پہلے بھائی تھا پھر اب چھوٹا بھائی ہوئے ہیں نہیں نہیں میں مجھے کی بات نہیں کرتا مجھے تو اس وقت شاہد غاکان عباسی جو ہیں وہ نواز شریف کے زیادہ قریبی یا چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں دیکھئے وہ وہ کہتے ہیں میرا لیڈر ہے وہ میرا وزیر اعظم ہے وہ میں جو کہے گا وہ ہی کروں گا شباز صاحب کہہ انہوں نے کہیں یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف کریں کہیں گے میں اس کے اولٹ کروں گا جو نواز شریف کر رہے ہیں نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ وہ ہے جو نواز شریف کے اولٹ ہے کریکٹ دیکھئے بات یہ ہے اسی کو پولٹکس کہتے ہیں کہ the power that be کے ساتھ اگر آپ نے ایکویشن بنانی ہے تو جو فرنٹ مین ہوگا اس کو ڈیل مختلف طریقے سے اچھا آپ کا مطلب ہے good cop bad cop کھیل رہے ہیں یہ آپ کھلوا رہے ہیں بھائی میں وہ نہیں کھیل رہے ہیں یہ تو ان کو کھیلنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کہا گیا انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر اس سے شاید انہوں نے کوئی فائدہ ہی ہوگا نواز شریف تو پھر bad cop ہی ہوئے نا دیکھئے آپ کو اگر تسکین ملتی ہے یہ کہہ کے تو آپ کہہ لیجئے لیکن تو سزا بھی تو bad cop کوئی ملنے جا رہی ہے لوگ جو ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں جس طرح کی نعرہ بازی کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے ہم نواز شباز شریف صاحب کی گفت کو سنتے ہیں لگتا ہے کہ ایک کوشش ہوگی ہے حکومران پارٹی کے جلسے جلسے نہیں ہوتے ہیں میں نہیں مانتا ہے اس پاکستان میں پرویز مشرف نے لاہور میں جلسہ کرنا تھا میں لاہور میں مجھے یاد ہے اچھی طرح لاہور بلدیا کے تمام استادوں تمام سینٹری ورکروں تمام پی ایچ اے کے تیچرز کی سب کی ڈیوٹی لگی تھی جاہو جلسہ کہا پھر دو حاضریاں لگی اب یہ سانس لیں گے تو میں کہوں گا دو جلسے کیے نون لیگ نے ایک پشاور میں اور دوسرا سوات میں اور یہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن شویب صاحب یہ کہیں گے کہ وہاں عمران خان صاحب نے اپنے پٹواری یہ فرمائیں گے کہ وہاں سے پٹواری بھی عمران خان صاحب نے بیجے تھے ٹیچر بھی وہاں سے انہوں نے عمران خان صاحب نے بیجے تھے یہ جو ہے نا اس طرح کا کرٹسزم جو ہے اس کی وقت اس لیے نہیں ہوتی کہ ریالیٹیز ڈنائی کرتی ہیں اس کو دیکھئے بات یہ ہے کہ اب وہ دور چلے گئے جب پٹواری اور ٹیچر جو ہیں حکومتوں کے کہنے پہ جاتے تھے ایک ایسا چیف ڈسٹس ایفیکٹیولی بیٹھا ہوا ہے ایک فوج جو ہے وہ بھی بہت کلوزلی سسٹم کو منٹر کر رہی ہے یہ دور اب اٹھ کے کہ گاڑیاں روک لی جاتی تھی اور پھر وہ سرکاری ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ٹرک بھر بھر کے لائے کرتے تھے یہ ماضی کے قصے ہیں اب یہ سب کچھ نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں شہباز شریف کے اس لائن پر کام کرنے کی جس کا مشورہ ہم لوگ خود بیٹھ کے چینلز کے اوپر صبح سے شام انہیں دیتے رہے ہیں کہ بھائی اداروں کے ساتھ تصادم نہ کریں اب وہ تصادم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہے بھائی صاحب اسی پنجاب میں پچھلے آفتے ہیں میرا ایک صحافی میرا آپ کا ایک کلیف مرڈر ہوا ہے مجھے بتائیں پنجاب گورنمنٹس آٹھ میں دن میں کیا کر لیا ابھی تک دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اگر تو کسی قتل کے ہو جانے اور چوبیس گھنٹے میں حکومت کے اس کو پکنے کی تو سی امو خیال آیا کہ میں بھی کہہ دوں بھائی درہا خیال کریں دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کسی مرڈر ملک میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ادھر مرڈر ہوا اور ادھر حکومت نے جا کے قاتل پکڑ لیا میں یہ کہتا ہی نہیں کہ گرفتار کرو اوہ بھائی ڈھونڈو تو سہی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس فورم سے بھی کرنم کرتے ہیں جس روثلس طریقے سے حکومت کے ایک بلدیہ کے چیئرمین نے ہمارے ساتھی کا خون کیا ہے کل میں شعیب اور ہماری نظامیہ کے دوسرے لوگ جو ہیں لہور پریس کلاب میں ایک پرٹیسٹ میں شامل تھے گلے پھار پھار کے وہاں ہم نے نعرہ بازی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپنی یہ روش ترک کریں اور جتنی جلدی آپ یہ قاتل پکڑ سکتے ہیں پکڑ کے دیں ورنہ ملک بھر میں ہم مظاہرے کریں گے اور وہ شروع بھی ہیں اس وقت بھی پی ایف یو جے اور اسلام آباد کلاب اور پریس کلاب اور لاہور پریس کلاب مل کے جو افرٹ کر رہی ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ انظامیہ کی آنکھیں گھلیں گی اور وہ اس سلسلے میں وہ کوئی آسمان پر نہیں چلے گئے ہیں وہ چیئرمنٹ صاحب یہیں کہیں گھوم پھر رہے ہیں کسی نے کسی ایم این اے ایم پی اے کے گھر بیٹھے ہوں گے حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی سے اس کا نوٹس لے اور اس کے اوپر عمل درامت کرائیں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر گورننس نہیں ہے تو پھر کیا ہے گورننس نام کی چیز تو ایک طویل عرصے کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاسی حکومتوں کے قریب سے نہیں گزتی روز بچے ریپ ہو رہے ہیں روز ماسوم بچیوں کی لاچیں مل رہی ہیں وہ پتا چلتا کہ ان کے ساتھ کیا 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 گیا ہے دیکھیں میں اس کو آپ کی آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں قصور میں جو خوفناک اور سنگین واقعات ہوئے تھے جن میں ویڈیو فلمیں بننے سے لے کے اور زینب کے قتل تک کے واقعات کہاں گیا سار میں آ رہا ہوں مجھے بات تو پوری کر لے نہیں دے بھائی زینب کے واقعے کے بعد اڑتالیس کیسز وہاں اسی نویت کے اور ہوئے ہیں جن میں سب کے سب لوگ پکڑ گئے چلان کر کے عدالتوں میں بھیج دئیے گئے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ پوزیٹیو کام کی یہاں پر کوئی پوجیکشن نہیں ہوتی چلے نواز اب میشہ باشریف صاحب نے تسلیم کیا فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے اللہ کرے کل کو وہ چیز جسٹس کے بارے میں بھی کہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں سزائے دے رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے حدیعہ ٹھیک کر رہی ہے حدیعہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا ایسا ہوگا پہلے تو ہم نے یہ بتائیں کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے کہاں سے آیا آپ کے پاس پتہ نہیں سے میں تو اپنے دل اپنے اپنے دل سے بات کرتا ہوں آپ کو میرا پتا ہے اچھی طرح اچھا ٹھیک ہے میں شعب الدین کے ساتھ اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اداروں کے بیچ تصادم کی بجائے ایکویشن کی روش نکلنی چاہیے میوچول کو اگزسٹنس انسٹیوشنز کے بیچ ہوگی تب یہ ملک جو ہے تینکیو بغیر صاحب آپ کا شکریہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن مجھے تو میں تو گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہوں مجھے حکم ہوا ہے کہ فوری طور پر بریک پہ چلے گن پوائنٹ پہ میں نے گن پوائنٹ پہ کہ بندہ کبھی ہس بھی لے ہمارا معاشرہ تو اس قابل رہا ہی نہیں کیا کہ اس میں ہس ہی ہے بدقسمت ہی سے جس بات پہ ہمیں ہسنا چاہیے ہم اس پہ لڑ پڑتے ہیں اور جس پہ ہمیں لڑنا چاہیے ہم اس پہ ہس دیں یہ ہے ہمارا معاشرہ تکلیف ہوتی ہے تو طریقہ انصاف نے ایک بہت اہم فیصلہ بھی کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عام انتخابات میں کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے کوئی اس سے اتحاد نہیں کریں گے کیوں اگر اتحاد کریں تو پھر وہ اس طرح نہیں چلتا جیسے کہ پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے کبلہ تھوڑی سی بریک آپ لگائیں گے تو ساتھ ساتھ آگے کومنٹ ہوتا جائے نا سر میں اسی لئے یہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو جو تعریف کی ہے نوکری کی درخواست وہ نوکری کی درخواست ہے وہ بلکل دوس کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نوکری کہاں سے ملتی ہے سیسندانوں کو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے امپائر کی انگلی کھڑی کروائی تھی جو بوجود نہیں ہو سکی تو وہ بلکل صحیح مشورہ دے رہے ہیں ان کو پتا ہے نوکری کہاں سے ملتی ہے آرے وہ غلط آدمی کو مشورہ دے رہے ہیں جو 85 سے نوکری کر رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا تو پھر کیوں دیا بڑا اچھی طرح پتا ہے تو پھر کیوں دیا بھائی 82 میں پہلی نوکری شروع ہوئی تھی سے شروع ہوئی ترہ مشرف کے ساتھ ریفنڈر میں چیف کوارڈینیٹر بن کے گلت کیا تھا لوگوں معافی مانگ چکے اس میں کہا نہیں آپ نے کبھی کہ انہوں نے غلط کیا تو کہتا ہوں لیکن وہ اور کرتے ہیں وہ اور کرتے ہیں کہ میں نے غلط کیا دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف کی یہ روش رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ سولو فلائٹ پہ جاتے ہیں سولو فلائٹ پہ جانے کے نقصان انہیں ماضی میں بھی ہو چکے ہیں شہب الدین اور آپ اس کے گواہ ہیں بڑکٹ بہت اچھی بات ہے اگر پارٹی کی اپنی بیس اتنی سٹرانگ ہو اس کے پاس اتنے سٹرانگ کینڈیٹس ہوں اتنا سٹرانگ کام انہوں نے کیا وہ ہو تو یقین انہوں نے ان کو سولو فلائٹ میں جانے چاہیے تو پھر تو الائنسز ان کو کرنی چاہیے پولیٹیکل سب کو اپنا اپنا حصہ ہوگا وہ جتنا جتنا حصہ اس گورنمنٹ میں ڈالیں گے کسی کا پچیس پرشنٹ ہوگا کسی کا چیلیس پرشنٹ ہوگا اس کے مطابق شیئر لیں گے آپ دیکھئے گا حضرت چلیئے بہرحال دوسری جو ایک نیا تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اب عمران خان صاحب آج کل زرداری کی جو میں گئے ہوئے ہیں سندھ میں وہ اپنی رکن سازی کی جو مہم ہے اس کے سلسلے میں گئے ہیں انہوں نے پہلے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے اور اب جو ہے جو سندھ کے انٹیریئر میں ان کی جو رسائی ہے میں تو بالکل امانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک ایسی پارٹی ہونی چاہیے جو چیلنج کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس منوپلی کو میرا خیال ہے بخاری صاحب وہ وہاں پہ نا شاہ محمود قراشی پہ بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں شاہ محمود قراشی صاحب کے مردین کی ایک بڑی تعداد ہے گدی ہیں ہیں نا وہاں گدیوں کی سیاست ہے چاہے وہ طالب المولا صاحب کی گدی ہو یا ان کی گدی ہو یا اس پر کھیلنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھئے گا آپ میں کہتا ہوں جیسے بھی کھیلیں کسی نہ کسی سٹرونگ پولٹیکل انٹیٹی کو پیپلز پارٹی کی انٹیریئر صد میں منوپلی کو ضرور چیلنج کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے مسلم لیگ نونکاری نہیں زکی آئے تک مگر جو گالیاں وہ دے رہے ہیں آصف علی زرداری کو کہیں وہ کہہ رہے ہیں بمبینوں سے شروع ہونے والے بندے کی سولان ملیں کیسے ہو گئی بخاری صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ کو بھی یاد ہے کہ جس زمانے میں بمبینوں تھا ان دنوں ایک سنمے کا مالک کتنا امیر ہوا کرتا تھا تو وہ تو چھے سنمے تھے ان کے اس وقت اب میں جو ہسٹری پڑھی ہے میں نے ہسٹری میں پڑھا ہوں مگر جو وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو اس بندے کا دے رہے ہیں جو بمبینوں سنمے میں ٹکٹیں بلیک کرتا تھا مالک بھی ٹکٹیں بلیک کرتا ہے مجھے بتائیں بلیک کرواتا ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مالک کے کہنے پر ٹکٹیں بلیک ہوتی تھی اب تو لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ آٹھا نے کی بارہ نے کی ٹکٹ کونسی ہوتی تھی اور لائنوں کے اوپر لاکھے لوگ ٹکٹیں لیتے دوسری بات دوسری بات شایر جو سندھ انٹیریئر کا سب سے بڑا ووٹر بڑی تعداد میں ہے وہاں کا ہاری وہاں کا کسان کسانوں کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری کی حکومت میں وہاں آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور ہاریوں کی زندگی خیر ہے تو بہت ہی خوفناک مجھے حیرت یہ ہے کہ اس عرصے میں انہوں نے تھر کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ تھر بھی ان کے دل کے بہت قریب ہے عمران خان صاحب کے اور وہاں بھی زرداری صاحب کے زیر اثر چلنے والی حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے تو یہ جو زرداری کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اس کی اپنی جو میں جا کے اس کے پیچھے کیا ہے تھر کو میں دیکھ کے آیا ہوں اور وہاں ایک نعرہ لکھا ہوا ہے تھر بدلیں دو پاکستان تھر بدلے گا پاکستان اور اگر وہ یہ نعرہ جس بنیاد میں لگا رہے ہیں تھر پاکستان بدلے گا یہ ابھی آدھا کیا دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب اب طلقے ہیں زرداری صاحب کو بھی نکلوانے پر بھی اور جیل بھیجنے پر بھی کس ان تک وہ کامیاب ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے لیے اتنے برے حالات نہیں آئے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جا کے وہاں پر نئی نئے رات جگہ بھی بنائے اور اتنا بڑا چیلنج پھینک دے کہ وہ وہاں سے ان کی حکومت کو چلتا کریں گے شاہب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں بہت شرپ انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ میاں نواز شریف کے ستائیس جولائی کے فیسٹے کے بعد اسلام آباد میں جلسہ کیا پورا جلسہ تبرہ نواز شریف پہ کر کے آخری جب نعرہ سمیٹ رہتے تو آخری نعرہ لگایا زرداریہ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں لوگ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اب دونوں جماعتوں سے ان کی اپنی دیکھیں ان کی سہست یہ ہے کہ میں ان دونوں کے خلاف ہوں یہ دونوں چور ہیں پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں تیس سال سے باری باری لوٹ رہے ہیں ایک ہی سکھے کے دو رکھے ہیں سکھا پورا ہی کھوٹا ہے دونوں طرف سے یہ ہے بات نا عمران کی یہ سہست اس پہ چل رہی ہے دیکھیں ایک وزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب سندھ میں کتنا پینیٹریٹ کر پائیں گے کتنا وہ اروڈ کر پائیں گے پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کیسری ایک بڑی قوت وہاں کی سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور آپ کو پتہ لطیف پلیجو صاحب اس کے سرورہ ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی وہاں کی ایک لیکن کبھی کلامی عام نہیں ہوئے آج تک وہ صرف ایک دکھاوے کی پارٹی ہیں بیس پچیس جماعتوں کی ایک الائنس بنی ہے پیشنی دفعہ بھی تھی بغاری صاحب اور اس میں پیر پگارا صاحب جو ہیں اس وقت کے پیر پگارا صاحب وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بننے جا رہا ہے لیکن یقین کوئی نہ کوئی راستہ ایسے آپ کو ایک چیز یاد ہے بغاری صاحب ووٹ اپنا پیر سر پیردہ ووٹ بھٹو کا یہ نعرہ یاد ہے میرا خیالے آپ کو چاہتے ہیں جی جی یہ ثابت کیا وہاں کے لوگوں نے ثابت کیا ایک قومی سلامتی کے جو ہمارے مشہیر ہیں جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوہ صاحب انہوں نے ایک بڑا کمال کیا ہے بغاری صاحب ایک ایسے وقت میں جبکہ کشمیر میں روز کشمیری شہید ہو رہے ہیں روز ان گگرنہین لاشے ہیں معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں سب اسپرچم لے رہے جا رہے ہیں لاشے سب اسپرچم میں لے رہے ہیں وہ جا کے اور ملاقات کر رہے ہیں جی بساریا سے انڈیا میں ہمارے سفارتکاروں گھروں سے نکلنا مشکل کیا ہوا ہے بزار خریداری کو نہیں جا سکتے بچے کو سکول چھوڑے نہیں جا سکتے ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس پہ میرا کہل ہے اگر چوئی نصار صاحب نے سخت تنقید کیا تو بغار صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں چوئی نصار کے ساتھ ہی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف چوئی نصار صاحب نے تو خیر بہت کھلے الفاظ میں بڑے دباگنداز میں اس پر تنقید کیا ہے لیکن اس کی مضمت کرنے کے لیے بہت لمبی تعداد ہے لوگوں کی سوشل میڈیا پر اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی اور ابھی آپ دیکھئے گا اگلے چند دن میں یہ موضوع بنے گا ٹاک شوز کا اور اس میں بھی اس کے اوپر بہت لہدے ہوگی اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا اور آج کل جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک طویل عرصے سے جی افغانستان میں بیٹھ کے سپن بولڈک کے علاقے میں اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو کانسل کھانے انہوں نے کھولے تھے وہ اب ٹریننگ کیپس بن چکے ہیں تو یہ رویہ دیکھنے کے بعد میرے خیال سے ان کے ان کے ساتھ مل کے یا ان کے کسی سفارتکار سے مل کے امن و آدشی کی بات کرنا میرے خیال سے ہماکت لگتی ہے مجھے جو سب سے اچھیوں کی بات لگی نا چوئی نصار کی وہ کہتے ہیں ہم خون میں لطپت کشمیریوں کو اس ملاقات کے ذریعے کیا پرگام دے رہے ہیں کشمیریوں کے قاتلوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں سب اچھا ہے جب کبھی بھی نواز شریف صاحب نے کوئی سوفٹ میسیجز بھیجے تھے ہندوستان کی قیادت کی طرف خاص طور سے مودی کے وزیراعظم بننے کے بعد سے آل پاکٹی حریت کانفرنس جو ہے اس کی لیڈرشپ ہم سے سخت ناراض رہی اور یہ کوئی ٹھکی چھپی نرازگی نہیں کیونہوں نے واشغاف الفاظ میں اس کا اظہار بھی کیا بخاری صاحب میں علی گلانی صاحب سے تب رابطے میں بھی رہا ان کے انٹریویوز بھی کیے ٹیلی فون لائن پہ وہ درمیان میں مداخلت کرتے تھے راہ والے آوازیں کٹ جاتی تھی لائن کٹ جاتی تھی برحالہ ہم کوشش کرتے تھے ہم سے بات ہو وہ اتنے سخت ناراض تھے وہ کہتے تھے تم نے ہماری طریقہ بیڑا گھرک کرنے کو اٹھانا ہوا ہے پاکستان ہماری مدد کو ہے پاکستان کے بل بوتے پہ ہم یہاں کھڑے لڑے ہیں اور آپ اس ہندو سے اس ہندو سے دوستی کر رہے ہیں یہ الفاظ تھے ہم نے تو آپ کو کہا شعب الدین ہندوستان سے دوستی کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے نہ انہوں نے ہمیں دل سے تسلیم کیا ہے آپ نے بھی کہلی کہایا کہ مجید نظامی کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی دوستی ممکن نہیں ہاں نہیں possible نہیں ہو سکتی لیکن یہ ناصر جنجوہ صاحب کے اوپر ہم نے یہ تو تنقید کر دی ہے اور بالکل صحیح تنقید کی ہے میرے خیال سے اس پر دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن انہوں نے امریکہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا حق گوئی سے کام لیا ہے اس کی بات آپ نے کی مجھے سخت گلہ ہے آپ سے اس کا بھی تو تنذکرہ کر دیتے ہیں کب ختم ہوا ہے ابھی تو ان پر تبرہ تھا ہم کوئی اچھی بات بھی کر لیں گے اس میں کیا برائی ہے کیا کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کا اتحاد ہی ہم پاکستان نہ ہوتے تو آج افغانستان ازاد ہوتا ہے بڑی بات ہے امریکہ نے اتحاد کی قیمت بھی چکا دی ہے ہم نے اور کتنی جہاں چکا ہی ہے جو سب سے خوفناک بات کی ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کا افغان جہاد میں سوویٹ یونین کے خلاف ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج امریکہ دنیا بھر کی واحد سپر پاور نہیں بنتا تھا یہ وہ ہمارا جرم ہے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ کو سب سے پہلے تسلیم کرنا چاہیے ہمیں دوزخ میں چھونک کے اپنا مقصد نکلتے ہی جنیوہ ایک آرڈ کی سگنیچر کے بعد اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ پاکستان کیا کیا حال ہے پنتالیس سے پچاس لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ ہمارے مہمان بنا دی ہیں جن کی میزبانی کا رول ہم اب تک ادا کر رہے ہیں بھگت رہے ہیں اپنے اس جرم کی سزا جس میں ہم نے اپنے لوگوں کی قربانیاں دی اپنا نقصان کرایا اپنے کاروبار جو ہے افغانیوں کے قبضے میں دے دیئے ان کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ بہادر جو ہے وہ اب جاننے کے لیے اور ہمیں پچاننے کے لیے تیار نہیں انہوں نے ایک اور چیز یاد کرائی ہے وہ کہتے ہیں اگر سوویٹ رہے ہیں قائم رہتا تو کیا دیوار بردن گر جاتی لیکن کتنی بڑی بات کی یہ وہی اپنا جرم مان کے اس کے آفٹر میٹس کا تذکرہ کر رہے ہیں یقینی طور پر اگر سوویٹ یونین نہیں ٹوٹتا تو دیوار بردن نہیں گرتی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ پولینڈ اور یہ سارے مولاکہ مولو مچے کسلواکیا ہنگری رومانیا یہ بلغاریہ کہاں سے آزاد ہوتے ہیں جب تک تو مجاہدین یہ جہاد اپنے لیے لڑ رہے تھے اس وقت تک تو ٹھیک تھا لیکن جب انٹرنیشنل پاورز انٹرسٹڈ ہوئیں اس میں اور سوویٹ یونین کی تباہی کے لیے انہوں نے ہمیں استعمال کیا وہ ہمارے اقدام جو ہیں اس پر ہمیں پشتاوا تو ہے ہی لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ اب ذرا قربتیں جو ہیں ہماری روس کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ آج کل وہاں دورے پر گئے ہوئے مجھے بہت دفعہ ڈر لگتا ہے کہ روس کو یاد ہے کہ ہم نے اس کی تباہی میں کیا کردار ادا کیا تھا یہ بھی تو آپ سوچیں دیکھئے وہ سب کچھ یاد ہے لیکن اس نے امر بھارت کے ساتھ جو پیسٹھ برس ساتھ دیا تھا اس کے بعد بھارت نے جا کے امریکہ کے گود میں بیٹھ کے جو ان کو صلح دیا ہے وہ روسیوں کو بھی تو یاد ہونا چاہیے ہم نے تو پھر پیسٹھ سال اپنا اتحادی ہونا ثابت کر دیا اور نبھا دیا امریکہ کے ساتھ لیکن سہرہ بھی تو اور تبدیلی آ رہی ہے اب ادھر دیکھیں ترکی جو سارا اصلہ امریکہ سے خریدتا تھا وہ اب ریشیہ سے جا کے وہ ڈیفنس میزائل کری دیا ہے شہاب الدین یہ آپ نے صحیح بات کی ہے ریجن میں پرانی الائنسز تبدیل ہو کے نئی الائنسز میں بدل رہی ہیں مطلب ہے ترکی اور پاکستان جو دونوں امریکہ جلائی تھے وہ ٹوٹل ریشیہ پہ جا رہے ہیں افغانستان کے لیے جو ڈائلوگ چائنہ اور ریشیہ نے انیشیئٹ کیا جس میں ہم ایران اور ٹرکی شامل ہیں اور افغانستان شامل ہیں اس میں امریکہ اور بھارت کہیں دور دور نہیں ہیں تو یہ بھی ایک نیا انیشیٹیو اس ریجن کے بیچ میں ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اس ساری تبدیلیوں کو سامنے رکھ کے مناسب وقت پر مجھے تو خوشی صرف اتنی ہے کہ اس سیناریو میں بھارت تنہا ہے آخر میں اکیلا ہوگا اور بچے گا نہیں دیکھئے جو اس کی پالیسیز ہیں جو اس کا رویہ ہے جو اس کی رویش ہے جس طرح سے وہاں انٹی مسلم ایٹیچوڈ پایا جاتا ہے بودی صاحب جو ہیں مسلمان کے قتل اور شہادت کو یہ کہے کہ میری کار کے نیچے اگر کتا آجائے تو میری ذمہ داری تو نہیں ہے اس رویہ کے ساتھ ہندوستان تنہا ہوگا ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے ہندوستان سنٹے گا اور پھر باقی ساری زندگی پشتاتا رہے گا ناظرین یہ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ بدوائیں دے رہے ہیں یہ ہم آپ کو فیوچر بتا رہے ہیں جو ہوگا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین بھی ہے برحال اس یقین ویلکم بیک ناظرین میں آپ کو ایک چھوٹا ایسا کچھ سین دکھانے لگا ہوں بلکہ سنوانے لگا ہوں یہ سنیے اور اس کے بعد مجھے بتائیے کیا یہ لوگ اثرام کے قابل ہیں یہ ذرا ناظرین سنیے گا ذرا الفاظ الفاظ نکالنے والے لوگ جو ہے کہتے رہے یہ میڈیا کے لوگ جو ہے یہ میڈیا بھی کاروبار بن گیا ہوا ہے یہ صحافت نہیں رہی یہ بھی شام کو چھابے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوڑا بیٹھنا شروع ہے یہ صحافت نامہ کوئی پیشا جو ہے کوئی مقدس پیشا یا جس طرح سیاست پیشا ہے اس طرح صحافت بھی پیشا ہے میں سوڑا ہوں اس سیاستدان تو پھر بھی اضمائش کے دور سے ہر چار پانچ سال میں گزرتے ہیں الیکشن نہ ہو تو پھر ماشرلہ لگ جاتا ہے پھر ماشرلہ کبھی بکتان کرتے ہیں لیکن یہ تو ہر دور میں جو ہے یہ صحافی لوگ جو ہے اللہ کے فضل سے ان پر خوشحالی رہتی ہے اور اس طرح میں نے آپ کو کہا ہے چھ سات و جے چھابہ لگے بیٹھ جاندے نے راتی بارہ ایک وقت تک لگے رہن دے نے پھر اولے دن سوڑے پھر شکو ہو جاندے نے پھر بارہ میں تیسری دور پیٹھ کر دے گے کہ آپ نے آپ نے آپ روکر ہم ختا ہوں کہہ رہے ہیں چار بندے کٹھے رال کے بھی بیٹھ ان دے گے اور دن سوڑے دن سوڑے نہیں پر خوشحالی رہا میں کہا ہمیں کیمبرے کو فیدہ چکھلا ہوا لگا تھا کہ انہوں نے پتا لگے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ہمیں کیمبرے کو پچھلو انہوں نے تو ہواں ملی ہے انہوں نے اپنے چینل آنکروں کے نہیں ملی ہے پچھلو انہوں نے یہ کاروبار ہے یہ ایک ستم ذریفی ہے یہ ایک ٹریجڈی ہے ہمارے ملک میں کہ جسی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا وہ کاروبار بن گیا ہے چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ صحافت ہے ناظرین آپ نے یہ سن لیا مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے پھر میں بخاری صاحب کے حوالے کروں گا یہ نوائے وقت میں بیٹھا ہوں یہ ادارہ ہے یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اپنی کل ہی ہم دن چھپانے کے لیے ٹی وی اخبار نکالا گیا ہوں ہم آج بھی صحافت کرتے ہیں مقدر سمجھے کرتے ہیں بھاری صاحب باقی طرح ان کو بتائیں کہ کن کے بارے ہم بات کرتے ہیں ناظرین جو خاجہ صاحب کے موہ پر سیاہی پھینکی گئی تھی مجھے بہت افسوس تب ہوا تھا لیکن مجھے اپنے اس افسوس ہونے پر بہت پشتاوا ہے میرے خیال سے he deserves even the worst انہوں نے جو کہا کہ صحافت جو ہے وہ دکانداری ہے ان کو شرم آنی چاہیے انہیں غیرت آنی چاہیے جو کھلوار انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ سیاستدانوں نے کیا ہے اور خود جو یہ کھڑے ہوئے ہیں جتنے cases ان کے اوپر ہیں اور جو ان کا ماضی ہے انہیں شرم آنی چاہیے خاجہ صرف در کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی ان کے ایک رویے دیکھ کے میں اگر اس کی تفصیل میں reaction کے طور پر جاؤں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بغیر پھینکے ان کا موہ آپ کو کالا لگے گا میں اس کے اوپر زیادہ over react اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے ہمیں گالی براہ راست دی ہے لیکن میں اپنی قوم سے میں اپنی community سے میں اپنے ساتھی صحافیوں سے یہ ضرور التجا کروں گا کہ خدا کے لیے ایسے شخص کو اس طرح کی مثال ضرور بنا دیں کہ اس کی coverage کا بائیکاٹ کریں ان کی اوقات total یہ ہے کہ یہ اخبار کی ہیڈلائنوں میں اور ٹی وی کی سکرین پر بستے ہیں اس کے علاوہ ان کے کرتوت اس کا حول ہے کہ ان کے اوپر جوتے نہیں جوتیوں کی برسات ہونی چاہیے دے deserve it ان کے ایسے ایسے کرتوت ہیں کہ میں ٹی وی پر بیان کرنے لگوں تو مجھے خود شرم آئے گی بحری صاحب ابھی تو حالی میں موصوف نے شادی فرمائی ہے لوگوں کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں الزام لگے ہیں ان کے اوپر اس کے اوپر بات کرنے بیٹھیں گے تو اب ان کو مو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا بحری صاحب بات اتنی سی ہے ہم انہیں بلاتے ہیں ہم انہیں بلانا بند کر دینا تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون ہے یہ شخص یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اخبار زندہ رکھتے ہیں جنہیں آئی ٹی وی زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ ٹی وی پہ کیوں آکے بیٹھتے ہیں ہم بکا ہوئے ہیں تو تم یہ کیا کرنے آتے ہو کیوں آکے بندہ کرتے ہو کہ مجھے شام کا پروگرام میں بلائے میں نے چار جملے کہنے ہیں باتیں کرتے ہیں یہ ان کی اگزسٹنسی ٹی وی اور میڈیا کے علاوہ نہیں ہے یہ کتنے پانی میں ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں میں صرف ان کو صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی وہ میں تھوڑا بہت لحاظ جو ہے وہ شاید ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا ہوگا لیکن اس لیڈرشپ کو اس انجام تک پہنچانے کے لیے اسی قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ کنٹیبوشن ہے انہوں نے ہی ان کو اس انجام تک پہنچایا ہے یہ اپنے مزہ پورے لے رہے ہیں بہت لیڈرشپ رہی ہے بہر صاحب یہ اپوزیشن کے دور میں اپنی اوقات بھی ہوتے ہیں سارے بات اتنی سی ہے تب کوئی روٹی نہیں گھاز نہیں ڈالتا نا تب آگے صرف اخباروں میں شام کو بیٹھتے ہیں آپ کو ہمیں بھی یاد ہے تب چاہے بھی پلاو کافی بھی پلاو ساتھ بھی پٹھاؤ دو دو گھنڈے بھی پٹھاؤ اب چونکہ ہے کہ حکومدان ہے اقتدار میں ہے گالی نکالو کیا کر لے گا گالی تو ہم خیر نہیں کھائیں گے ان سے نہ ان کی مجال ہے کہ یہ ہمیں گالی دیں اس لیے کہ ان کے اپڑے اوپر تو کپڑے نہیں ہیں ہم ابھی تک اپنی اپنی عزتیں بچا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ ان عزتوں کو محفوظ رکھے گزارش یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک اور پروگرام میں تھے آج سے کئی سال پہلے تو انہوں نے مجھے کہا ٹھہرے 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 بخاری صاحب آپ نے ابھی سے شلوار اتار کے اور کاندے پر رکھ کے دوڑنا چروع کر دی ہے تو میں نے اس سے کہا تھا ٹھہر جائیے ذرا خاجہ صاحب یہ آپ کو اگلے چند دنوں میں پتہ لگے گا کہ شلوار کس کی بازو کے اوپر ہے ان کو بھی پتہ چلنے والا ہے میرے خیال سے اسی لیے اب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں میڈیا کو کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہماری اوقات کھلے گی تو یہ سب کچھ اس میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچے گا یہی تکلیف مجھے لگتی ہے اور پہنچ رہا ہے بخاری صاحب دیکھیں آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف دینے کے بعد جواب میں کوئی بات بھی نہیں کرے گا کیا سمجھا آپ نے اپنے آپ کو لوگ بیٹھے ہیں عزت دار لوگ ہیں آپ کی طرح نہیں ہیں اور اپنی عزت بچانا بھی جانتے ہیں اور جواب دینا بھی جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میرے باقی ساتھی بھی ہمارے تمام ساتھی ان کو بھرپور جواب دیں گے اور دینا چاہیے they deserve it میں تو اب ایک اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کی کرتوت کے اوپر جو ہے نا ان کی کرتوتوں کے اوپر میرے خیال سے ایک سیریز شروع کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتا لگے کہ ان کے اپنے کرتوت کیا ہیں انہوں نے زندگی میں یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا 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 ہوا ہے بخاری صاحب صرف ایک نیاب کے دفتر تک جانا ہے سب کچھ مل جائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے ایک نیاب کے دفتر ایمان داری کی بات ہے آپ کی جازت ہے نا بدا کرتا کیا میں ان کی اس گفتگو کو فرسٹریشن قرار دیتا ہوں کہ فرسٹریشن میں انہیں یہ احساس ہی تھا کہ وہ کیا کہتے جا رہے ہیں وہ ہمیں جس طرح کا بازاری پن ہم پر تھوپ رہے تھے خود اس سے زیادہ میں اب الفاظ استعمال کروں گا تو زیادتی ہو جائے گی لیکن انہیں لحاظ کرنا چاہیے اپنے گریبان میں موں ڈال کے دیکھنا چاہیے چانکنا چاہیے شباز شریف صاحب کی تو پتہ نہیں سنے کے نہ سنے لیکن کم از کم ہی ہے نواز شریف صاحب کو اپنے ایسے نادان دوستوں کو سمجھانا چاہیے نہیں شباز شریف صاحب تو ان کو پہلے ہی موں نہیں لگاتے آپ کو بتایا اسی لیے کہہ رہا ہوں نا وہ تو وہاں پر گزنے کے لیے ان کو پہلے ایڈوانس اجاز چاہیے ہوتا ہے تو ان کو نا سمیہ نواز شریف صاحب کو چاہیے تاہیات قائد کو کہ ایسے لوگوں کو بلا گئے جھوٹے مارے کہ کیوں ہمیں تم تباہ کرتے ہو کیوں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو یہ بات ہے کرنے والی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں ایک مشکل میں گھری پارٹی کو ایک مشکل میں گھری شخص کو مزید اس کو مشکل اضافہ کر رہے ہیں اس کی میں نے کہا ہے نا کہ اس نحج تک پہنچانے میں ان کے اسی قسم کے ساتھیوں کا ہاتھ ہے برحال ہمارے لیے تو اس سے زیادہ کہنا مجھے برا لگ رہا ہے میرے خیال سے ہم اس سے زیادہ نہ کہا کہ رہایت کر رہے ہیں خاجہ صاحب کے ساتھ یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے ورنہ زبان درازی ہم سے زیادہ کر لیں گے وہ بہترین حال یہی ہے کہ ہم آپ کے بارے مزید نہ کہیں ہم اپنا پروگرام میں آج یہی بھی ختم کرتے ہیں شعب الدین اور سلیم بغاری کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ